آپ کا گلاب کا پلانٹ بھی اچانک سے گروت کرتے کرتے مرنے لگتا ہے آپ سب ہی پریشان ہیں اس بات سے کہ ہم تو اپنے پلانٹ کی بہت کیر کرتے ہیں بہت اچھے سے اسے رکھتے ہیں اچھے سے فٹی لائجر بھی دیتے ہیں پھر بھی ہمارا گلاب کا پلانٹ کیوں مرنے لگتا ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم اسی بارے میں جانکاری دیں گے اور اسی سوچ کے ساتھ ہمیں آگے بھرنا ہے ہم اپنے پلانٹ کو اتنا فٹی لائجر دیتے ہیں ان کی اتنے کیر کرتے ہیں پھر بھی وہ کیوں مرنے لگتے ہیں تو دوستو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور اس پوری جانکاری کے لیے اگر آپ پوری جانکاری چاہتے ہیں اپنے پلانٹ کو اچھے سے گروت کرانا چاہتے ہیں اپنے پلانٹ کے مرنے کا کاعان جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو پلیز اینڈ تک دکھے گا تو چلتے ہیں پھر ہلو فرینڈز کیسے ہیں آپ سبھی آپ سبھی کا سوگت ہے اپنے یوٹیوب چینل نیچر کینباس میں دوستو نیچر کینباس ایک اپیل کر رہا ہے کہ بیشت ہی بیشت ہے ہمارے اسپاس جو بھی بیشت ہے ہمارے کچن سے نکلنے والا جو بھی بیشت ہے وہی ہمارے گارڈن کے لیے بیشت ہے اس اپیل کو آپ بھی اپنے جیبن میں اپنا کے دیکھیں دیکھیں کہ آپ کے گھر سے نکلنے والا کچن بیشت کتنا آپ کے لیے بیشت رہتا ہے آپ کے گارڈن کو کس حد تک ہرا برا کر دیتا ہے کتنا اورگینک اور کمفرٹ جون والا گارڈن آپ کے پاس ہوگا وہ بھی بلکل فریم ہے تو آپ اس اپیل کے ساتھ جڑی رہیے بیشت ہی بیشت ہے دوستو تو آج کی اس اپیل کے ساتھ ہم آکے بڑھتے ہیں دوستو جو آج کا ہمارا ویڈیو ہے گلاب کے ساتھ ہم کیا گلتیا کرتے ہیں یا کسی بھی پلانٹ کے ساتھ ہم کیا گلتیا کرتے ہیں کہ وہ اچانک سے ملنے لگتا ہے کیا ہمارا ساتھ ایسی گلتیا ہو جاتی ہیں کہ ہم اپنے پلانٹ کا دھیان نہیں رکھ پاتے یا پھر زیادہ دھیان رکھنے کے چکر میں اپنے پلانٹ کو ہی مار دیتے ہیں تو اس بات کے ساتھ آگے بھرتے ہوئے آج کی بیڈیو دیکھتے ہیں تو پھر چلو شروع کریں بیشت تو اس بیڈیو سبھی پلانٹ کے لیے ہیں لیکن بسیس کر گلاب اور گڑھل کے لیے ہے اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ تو یہ گلاب کے پلانٹ کے لیے ہے کیونکہ گلاب کا پلانٹ بہت سینسٹیب پلانٹ ہوتا ہے اس کے ملنے کے سب سے زیادہ چانسز ہوتے ہیں اچانک سے گروت کرتے کرتے وہ کب ملنے لگتا ہے اس کا ریجن کسی کو سمجھ میں نہیں آتا اور اسی کانٹ سے سب پریشان رہتے ہیں تو بیشت سب پلانٹوں کے لیے یہ بیڈیو ہے لیکن جو گلاب کو لگانا اپنے گارڈن میں زیادہ پسند کرتے ہیں اور جن کی گلاب اکثر مر جاتے ہیں ان کے لیے بیشت کر یہ بیڈیو ہے تو دوستو کارن کیا ہے کیوں ہمارا گلاب اچانک چلتے چلتے یا کوئی بھی پلانٹ چلتے چلتے مرنے لگتا ہے دوستو ہم کیا ہوتا ہے کئی بار اپنے پلانٹ کو فرٹی لائزر بہت اچھے سے دیتے ہیں بہت اچھا اچھا فرٹی لائزر دیتے ہیں ہم دیکھیں گے ہم نے نیٹ سے ویڈیوز دیکھ لیا کہ ہمیں کون سا فرٹی رائزر اپنے پلانٹ کو دے رہا چاہیے سب سے پہلا ہم یہی سرچ کرتے ہیں کہ ہمارے پلانٹ پر فلاورنگ کیسے زیادہ آئے فلاورنگ کے چکر میں ہی ہم اپنے پلانٹ کو اپنے ہی ہاتھوں سے مار دیتے ہیں اور ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ یہ غلطی ہم سے ہی ہوئی ہے کیونکہ دوستو آج میں آپ کو اپنے ایک پلانٹ دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اس پلانٹ کی گروہد پوری طریقے سے رکھ چکی ہے یہ دیکھیں اس کی برانچیز بھی کیسی لیگی لیگی چی پتلی پتلی ہو رہی ہیں تو میں نے اسی آپ کو دکھانے کے لیے اپنی پرابلم آپ سے شیئر کرنے کے لیے اس پلانٹ کو چھوڑا ہوا تھا انہ اب تک میں اس کو صحیح کر سکتی تھی تو اب آپ میرے پلانٹ کے ایک تو ہائٹ دیکھیں سب سے پہلے ہمیں فٹی لائزر دینے سے پہلے یہ دھیان رکھنا ہے کہ ہمارے پلانٹ کی ہائٹ کتنی ہے وہ کتنے انچی کے پورٹ میں لگا ہوا ہے اس کی ریکوائرمنٹ کتنی ہے جیسے کہ دوستو آج ایک ماں کی اور ایک بچی کی ڈائیٹ ایک جیسی نہیں ہو سکتی تو اسی طریقے سے ایک بڑے پلانٹ کی اور ایک چھوٹے پلانٹ کی ڈائیٹ کبھی بھی ایک جیسی نہیں ہو سکتی ہم عمومن کیا کرتے ہیں سب ہی پلانٹوں کو ایک جیسی ڈائیٹ ایک جیسا فٹی لائزر ایک اماؤنٹ میں دینے لگتے ہیں تو یہ سب سے جو مین ریجن ہے کہ وہ ہمارے پلانٹ کی گروت کو ایفیکٹ کرتا ہے اگر آپ کا پلانٹ چھوٹا ہے آپ نے اسے فٹی لائزر زیادہ دے دیا تو وہ اسے ڈائیجیسٹ نہیں کر پائے گا اور وہ مر جائے گا اور خاص کا گولاب کے سنگتوں ایسا ہی ہوتا ہے اگر آپ کا پلانٹ جرور سے زیادہ بڑا ہے آپ نے اسے چھوٹے پلانٹ جتنا ہی فٹی لائزر دیا تب بھی وہ اس کی نیوٹیشن پورے نہیں ہوں گے اور اس کی گروت پروپر روپ سے نہیں ہوگی تو یہ تو بات ہوئی کہ ہمیں اپنے پلانٹ کو ہمیشہ اس کی سائز کے اکارڈنگ اسے کتنے انچی کے پوٹ میں لگا ہوا ہے اسی کے اکارڈنگ اسے فٹی لائزر دینا چاہیے اب بات کرتے ہیں دوستو کئی بار کیا ہوتا ہے ہمارا پلانٹ اچھا خاصا بھی ہوتا ہے اب جیسے کہ یہ میرا پلانٹ ہے اب میں عمومن لوگ کا سوچتے ہیں کہ ونٹرز چل لے ہیں تو ہمارے پلانٹ پر ونٹرز کو تو ویسے بھی گلاب بہت اچھی کھلتے ہیں ونٹرز میں تو ہمارے پلانٹ پر فلاورنگ کیسے نہیں آ رہی ہم نیٹ پر سرچ کریں گے فلاورنگ لانے کے طریقے تو جو فلاورنگ سے ریلیٹڈ فٹی لائزر ہوں گے وہ ہم اپنے پلانٹ کو دینے لگ جاتے ہیں اب یہی ہو گئی ہماری سب سے بڑی گلتی کہ جو فلاورنگ سے ریلیٹڈ جو فٹی لائزر ہے وہ ہم اپنے پلانٹ کو دینے لگ جاتے ہیں ہم نے اپنے پلانٹ کی استطیق نہیں دیکھی اب آپ میری پلانٹ کی استطیق دیکھیں اگر میں اسے اس کو فلاورنگ والے فٹی لائزر دے دوں گی تو یہ فلاورنگ کہاں سے کرے گا کیونکہ اس میں کوئی بھی نئی برانچ نہیں ہے کوئی بھی ہیلدی برانچ نہیں ہے کوئی نئی برانچ نہیں ہے تو یہ فلاورنگ کرے گا کہاں سے اگر میں اس استطیق میں فلاورنگ والا فٹی لائزر دوں گی تو یہ دیڈ ہی ہو جائے گا کیونکہ دیڈ اس لیے ہو جائے گا کیونکہ اگر میں اسے فلاورنگ والا فٹی لائزر دوں گی تو ہو سکتا ہے یہ فلاورنگ کرنے کے لئے پوری جان لگا دے اور کسی ایک برانچ پر ایک کلی آ بھی جائے تو جو اس کو اپنی پوری گروت جو اپنا پورا دھیان نئی برانچز نکالنے پر لگانا چاہیے تھا اپنے جڑوں کو مضبوط کرنے پر لگانا چاہیے تھا اپنی روٹ کا اسٹرکچر صحیح کرنے کے لئے لگانا چاہیے تھا وہ پورا دھیان وہ اپنی فلاورنگ پر لگا دے گا اور جب وہ فلاورنگ ہو جائے گی ہم اس فلاور کو کٹ کریں گے تو ہمارا پلانٹ بھی ڈیڈ ہو جائے گا کیونکہ اس نے ہمارے پلانٹ نے اپنی ساری جان تو فلاورنگ کرنے میں ہی لگا دی جو جان اسے نئی برانچز نکالنے کے لئے لگانی تھی وہ ساری اس کی جو شکتی تھی وہ اس نے فلاورنگ کے لئے دے دی اب اس میں جان ہی نہیں بچی تو وہ جنتہ کیسے رہے گا وہ آلائیب کیسے رہے گا آپ مجھے یہ بتائیے وہ کسی بھی کنڈیشن میں آپ کے پاس سروائیب نہیں کر سکتا تو سب سے پہلے ہمیں اپنے پلانٹ کی استطیتی دیکھنی ہے کہ ہمارا پلانٹ کس استطیتی میں ہے کس کنڈیشن میں ہے اب ایسے ٹائم پہ جب اس میں کوئی نئی برانچ نہیں ہے تو مجھے اسے ایسا فٹیلائجر دینا چاہیے یا آپ لوگوں کو ایسا فٹیلائجر دینا چاہیے کہ جو اس میں نئی نئی برانچ نکال ہے جب نئی برانچ نکلیں گی تب ہی تو اس میں نئی گروت ہوگی اور جو فلاورنگ بھی ہوتی ہے وہ ہمیشہ نئی برانچ پہ سب سے زیادہ ہوتی ہے پرانی برانچ پہ جیسے یہ میری پرانی برانچ ہے اس پہ ایک کلی سے زیادہ نہیں آ رہی ہے لیکن جو نئی برانچ نکلے گی جو ہیلدی برانچ نکلے گی اس پہ آپ کو تین سے چار کلیاں جب بڑا پلانٹ ہے پانچ سے سات کلیاں بھی ایک بار میں مل سکتی ہیں میرا اس پہ ایک ویڈیو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گی تو فلاورنگ کرنے کے لیے پلانٹ کے پاس نئی برانچیں تو ہونی چاہیے مجبوط برانچیں تو ہونی چاہیے جس طریقے سے جب ہمارا سری سوست رہتا ہے تو ہم سب کام بھاگ دور کے کر سکتے ہیں لیکن جب ہم بیمار رہتے ہیں پریشان رہتے ہیں تو ہمارا کسی کام میں من نہیں لگتا کوئی کام ہم سے کوئی جبستی کرا بھی لیتا ہے تو ہم اسے کر دیتے ہیں اس کے بعد ہم کیسے نڈھال ہو کے پڑ جاتے ہیں ہمارے پلانٹوں کے بھی ہوتی ہیں ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے کہ ہمارا پلانٹ کم جور ہے اس پر کوئی نئی برانچ نہیں ہے یا پھر وہ ابھی ایک بار فلاورنگ کر کے چکایا ہو تو اس میں کوئی برانچ نہیں ہے تو ہم اسے جبڑستی دوبارہ فلاورنگ والا فٹی لائچر دیں ہمیں یہ گلتی کبھی نہیں کرنی ہے اپنی کسی بھی پلانٹ کے ساتھ اس اسیتیتی میں آپ کو ہمیشہ ایسے فٹی لائچر دینے ہیں جو کی پلانٹ میں نئی نئی گروت نکالیں نئی برانچیں نکالیں جتی زیادہ برانچیں نکلیں گی ہیلدی برانچیں نکلیں گی اتا ہی ہمارے پلانٹ پر فلاورنگ آٹومیٹکلی ہوگی جب آپ کا پلانٹ اندر سے مجبوط ہوگا اس کی روٹس فیلی ہوئی ہوں گی اچھے سے تو گرمی ہو سردی ہو بڑھ ساتھ تو وہ آٹومیٹکلی فلاورنگ کرے گا ہی کرے گا آپ کو اسے زیادہ کوئی فٹی لائجر دینے کی جرورتی نہیں پڑے گی فٹی لائجر آپ فلاورنگ والا دیجئے لیکن جب آپ کے پلانٹ میں نئی برانچیں جو ہیلدی برانچیں جو اچھی برانچیں جو ان کے آنے کے بعد آپ اپنا فلاورنگ والا فٹی لائجر دیجئے تو آپ کو فلاورنگ بھی بہت اچھے سے ملے گی ورنہ آپ کا پلانٹ ڈیڈ ہی ہوگا آپ کو کچھ نہیں ملے گا فلاورنگ آپ جب اچھی ایک یا دو فلاورنگ لے لیں گے لیکن جو ایک فلاورنگ پلانٹ کی ایکچول ویلیو ہوتی ہے فلاورنگ کرنے کی جو اس کے پروسس ہوتا ہے سیزن کے اکورڈنگ وہ کبھی وہ کر ہی نہیں پائے گا وہ فلاورنگ آپ کتی بھی کوشش کر لیجئے گا اس گلتی سے اب اپنے پلانٹ کو ڈیڈ ہی کر دیں گے تو جب بھی آپ کو اس طریقے سے آپ کا پلانٹ ہو تو آپ کو اسے ایسا فٹیلائزر دیجئے جس میں نائٹروجن کی ماترہ زیادہ ہو جیسے کی برمی کمپوشٹ ہے اچھے سا سڑیو گوور کی خاد ہے کمپوشٹ ہے سیویڈ فٹیلائزر ہے مسٹڑ کےک فٹیلائزر ہے بہت سارے این پی کے بھی دینا ہے تو ایسا دیجئے جس میں نائٹروجن کی ماترہ زیادہ ہو ناکہ این پی کے ٹونٹی ٹونٹی جس میں نائٹروجن فاسپورس پوٹیشوم کی تینوں کی ماترہ برابر ہو اس کنڈیشن میں جب آپ کے پلانٹ میں کوئی برانچ نہیں ہے کوئی نئی گروہ نہیں ہے تو آپ کو نائٹروجن کا ریشیو سب سے زیادہ ہو پوٹیشوم اور فاسپورس کا ریشیو بہت کم ہو جب آپ کے پاس ایک بار ہیلدی برانچ آج جائے آپ کا پلانٹ اچھے سے ہیلدی برانچ نکالنے لگ جائے اس کے بعد آپ اپنے پلانٹ کو اچھے سے وہ فلاورنگ والا فرٹیلائجر دیجئے کیونکہ آج کار ہم سبھی یہی گلتی زیادہ کرتے ہیں کہ نیٹ پر دیکھتے ہیں فلاورنگ والے فرٹیلائجر کون سے ہیں اور اپنے پلانٹ کو فرٹیلائجر دینا سٹارٹ کر دیتے ہیں جبکہ ہمارے پلانٹ کی وہ ریکوائرمنٹ ہی نہیں ہوتی وہ ابھی گروت کرنا چاہتا ہے وہ نئی برانچے نکالنا چاہتا ہے لیکن ہم اس سے جبر دستی فلاورنگ لینا چاہتے ہیں اور اسی قسم قسم میں ہمارا پلانٹ مر جاتا ہے اور ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے کتنی کیر کی پھر بھی ہمارا پلانٹ مر گیا دیکھیں اب اسی طریقے سے میرا یہ گھوڑیل کا پلانٹ ہے اب اس کی پتیاں پیلی ہو رہی ہیں یہ چونکہ اس بینٹرز میں چلا گیا تھا تو اب اس میں مجھے اس میں فلاورنگ فرٹی لیجر نہیں دینا ہے اس کی گروت کے لیے مجھے نائٹرین فرٹی لیجر دینا ہے جسے اس میں نئی نئی گروت آئے جب گروت آئے گی تو فلاورنگ بھی آٹومیٹکلی آئے گی ہی آئے گی میں آپ کو اپنا ایک وہ پلانٹ اور دیکھاتی ہوں گلاب کا جس سے آپ کو سمجھ میں آئے کہ آپ کئی سوچیں کہ چھوٹے پلانٹ فلاورنگ کہاں سے کرے گا چاہے کتنی ہائٹ ہے میرے اس پلانٹ گی اگر اس کی فلاورنگ آئے گی بھی تو وہ اس برانچ پہ آئے گی جو نئی گروت کر رہی ہے یہ پرانی جو کٹ کری ہوئی میں نے کلی کٹ کری ہے تو ان پہ کبھی بھی فلاورنگ نہیں آئے گی ہاں ان پہ جو آئے گا وہ نئی برانچے نکلیں گی نئی برانچے نکالیں گی فلاورنگ نہیں کریں گی فلاورنگ آئے گی وہ نئی برانچوں پہ تو برانچے نکالنے کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑے گا ہمیں اسے نائیٹروجن رچ فٹیلائزر دینا پڑے گا اس کنڈیشن میں میں اس کو نائیٹروجن رچ فٹیلائزر ہی دے سکتی ہوں نہ کہ فلاورنگ رچ فٹیلائزر دے سکتی ہوں کیونکہ جو ایک نئی برانچ آ رہی ہے اس پہ یہ ساری فلاورنگ دے دے گا تو نئی جو پرانی اتنی ساری برانچے ہیں اس پر تو برانچے جائیں گی نہیں اور ایک بار کی فلاورنگ کے بعد یہ پلانٹ اپنی گروہ روک دے گا پھر ایڈارمنسی میں چلا جائے گا اور سمٹائم یہ مر بھی جائے گا تو دوستو ہمیں اپنے پلانٹ کے ساتھ یہ گلتی کبھی بھی نہیں کرنی ہے انہیں ان کی ریکوارمنٹ کے حساب سے فرٹی لائجر دینا ہے اگر فلاورنگ کا ٹائم ہے آپ کے پلانٹ کے اچھی گروہ ہو رہی ہے تو فلاورنگ فرٹی لائجر دیجئے اگر اسے نئی برانچے نکالنے کی ضرورت ہے تو نیٹروجن فرٹی لائجر دیجئے جس ٹائم کے حساب چاہ جیسے فرٹی لائجر کی ضرورت ہے آپ اپنے پلانٹ کو دیجئے مرنہ آپ کا پلانٹ ڈیڈ ہو جائے گا اور آپ کے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا تو آشیہ کرتی ہوں دوستو آپ کو میری تی ہوئی جانکالی اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہو تر لائک کیجئے گا میرے چینل کو سبکرائب کیجئے گا اور جو گھنٹی کے اکر کا بیل بٹن ہے اسے پریس کر دی جس سے میری آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکشن آپ کو ملتی رہے آپ کا کوئی بھی سیشن میرے پلانٹس کو لے کے یا کسی بھی پلانٹس کو لے کے ہو تو آپ کمنٹ پاکس میں مجھے دے سکتے ہیں مجھے آپ کی کمنٹ کا انتجار رہے گا تو ملتے ہیں دوستو آگے ایک پھر نئے گاری کے ساتھ گوڈ بائی دوستو